دوستو اور بھائیوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں ریاض حسین و میں ساتھ موجود ہیں سویل کمر میں ہوں سویل بھائی یہ کون سا پودا ہے ذرا بتا دیں یہ پودا ہے سدا بہار سدا بہار سدا بہار کا مقصد یہ ہے کہ بارہ مہینے چلتا ہے صحیح بارہ مہینے چلتا ہے بارہ مہینے پھول کرتا ہے یہ اورجنل ہے کیا ہے اس کا دوسری بات اس کا نام ہی سدا بہار سدا بہار یہ لوکل والی ہے یہ کارلی یہ جاپ والی یہ ہر موسم میں چلتا ہے یہ ہر موسم میں چلتا ہے اچھا صحیح وہ چھاپ والی ہوتی ہے وہ چھوٹا ہے اس میں بہت سالے پھول مطلب سویل بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں دو پھول ہوتا ہے ایک پنک کلر ہوتا ہے ایک وائیڈ کلر ہوتا ہے اچھا صحیح تو ہم کٹنگ تو ہم نے کر لیا اس کا ایک اور کٹنگ کر کے دکھا دیں سویل بھائی تکے یہ دیکھیں پھر ہم یہ اس کی بھی آنچس میں یہاں سے کٹی ہے یہ کہیں سے بھی کٹ سکتے ہیں کہیں سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ کپل آرام سے لگ جاتی ہے کپل آرام سے لگ جاتی ہے اور اوریجنل والا بھی کسی دن دکھائیں گے آپ ہمیں انشاءاللہ وہ بھی دکھوں گا چلیں ہمیں اس کو لگاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اچھا تو یہ ہے سویل بھائی وائیڈ والا جو آپ کہہ رہے تھے اس کی بھی اس کی بھی ہم نے کٹنگ لگائی تھی تقریبا یہ کتنے دن میں کٹنگ نکل آتا ہے کٹنگ کریں تو یہ تقریبا 15 سے 16 دن لے لیتا ہے 15 سے 16 دن لے لیتا ہے تو آپ اس کو بھی لگائیں اور اس کی پھر آپ مجھے جڑ بھی بتانا کہ کس طریقے سے جڑے نکلیں دیکھیں اس کی کٹنگ لگانے کا حل پودے کی پہلے مٹی نرم ہونی چاہیے صحیح مٹی نرم ہونے کے بعد آرام سے اس کو لگتا ہے صحیح دیکھیں اس طریقے سے یہ ہلے نہیں فکس ہو جائے مٹی کہتا ہے کس طریقے سے فکس ہو جائے آرام سے اس میں سے یعنی کہ ایک پودے میں سے ہزاروں پودے بنا سکتے ہیں یہ لگیا اس میں بس پانی دیں اور اس کو دھوپ میں نہیں رکھیں یہ ہلکی پھلکی دھوپ اور سائے میں یہ ہوگی کٹنگ کی تیار پھر تیار اچھا اس کی آپ بتائیں کہ چڑے پھر واپس اس کی چڑے یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھیں یہ چڑے نکلیں کھلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چڑے نکلیں یہ ہم نے کٹنگ لگایا تھا ایک دن ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کی لگن کٹنگ لگایا تھا بہت آسانی سے اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے اور اگلی دوش سویل بھئی ہمیں اورجنل والا جو صدا بار ہے ڈراب وہ ہمیں دیکھائیں گے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ